جزاؤہم اندہ ربہن جناتو عدمین تجریب ان تحت الانہار و خالدین فیہا عبدا ان کا بدلہ ہوگا ان کے رب کے پاس وہ باغات رہنے والے باغات ویجیڈنشل گارڈنز جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اور جس میں وہ رہیں گے ہمیشہ 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 ہمیش یہ مقام اور ایک سورہ تغابن جو ہم نے پڑھی تھی اس وقت میں نے وہ بات کا تذکرہ نہیں کیا تھا دو مقامات قرآن مجید کے ایسے ہیں جہاں جو سائیملٹینیس کنٹراسٹ ہے وہ یہ ہے کہ جہنم کے لیے صرف خالدین فیہا آیا ہے اور جنت کے لیے خالدین فیہا عبدا تو یقینا کوئی نہ کوئی فرق ہے ویسے جہنم کے لیے بھی قرآن میں دوسرے مقامات پر عبدا بھی آیا ہے لیکن جہاں کنٹراسٹ آ جائے جو فوری ہو تو یہ جو سائیملٹینیس کنٹراسٹ کے حوالے سے چنانچہ اسی بنیاد پر امت کے دو بڑی عظیم شخصیتوں کی رائے یہ ہے کہ جہنم عبدی نہیں ہے ایک وقت میں آکے کھوکلی ہو جائے گی ختم ہو جائے گی یا تو وہ جہنمی وہ ہوں گے جن میں خیر کا سرے سے کوئی ایلیمنٹ ہی نہیں انہیں جلا کر راک کر دیا جائے گا مادوب ہو جائے گا جیسے حیوانات مادوب ہو جائے گے اور اگر کوئی خیر کا ایلیمنٹ ہے تو جیسے بھٹی میں چھاہا کر دھو کر کپڑا نکال لیا جاتا ہے ایسے ہی وہ ان کی روح جو ہے وہ نکال لی جائے گی اور وہ پھر جنت میں پہنچ جائیں گے لیکن یہ عام اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے یہ نوٹ کر لی جائے کہی آپ مجھے میرے خلاف کو فتوے نہ آپ کروانے لیکن یہ ہے کہ دو افراد ہیں جو بہت عظیم ہیں ایک تو یہ کہ جو جن سمجھ یہ کہ شیخ اکبر کہلاتے ہیں صوفیہ میں بہت چوٹن کی شخصیت مہیدین ابن عربی دوسرے وہ شخص کے جو ہر اعتمار سے مہیدین ابن عربی سے بہت شرین اختلاف کرتے ہیں امام ابن تیمیہ اور جو یوں سمجھ یہ کہ صلفی جو المسلک جو لوگ بھی ہیں دنیا میں ان کے لذیر سب سے بڑے امام جو ہے سب سے بڑے عالم وہ امام ابن تیمیہ ہے رحمت اللہ علیہ ان کی رائے بھی یہی ہیں تو دو عظیم اشخاص کا اس پر متفق ہو جانا متفق گردید رائے بو علی بارائے من تو یہ ویقیناً جو ہے اس قابل تھا کہ میں آپ کو اس کا تذکرہ بتا ذکر بتا دی